بینیسٹر مرتوزہ وہاب نے کہا کہ آئی جی سندھ کے خدمات میں فوق کے سپورٹ کرنے کی خبروں میں کوئی سگاکت نہیں ہے پولیس کے ایس ایس پیز کا کام پریس کانفرنس کرنا نہیں ہے میڈیا کے سامنے ملزمان کو لانے سے کیس پر منٹی اثرات پڑتے ہیں وزیراعلا سندھ نے دو ٹوک الفاظ میں تمام کمیشن کے ممبران نے اس بات کی تربیت کی اور اس بات کو کیٹیگوریکلی کہا کہ نہ ان کی زندگی میں کبھی اس شخص سے ملاقات ہوئے اور نہ کبھی وہ اس طریقے سے انڈر کسٹڈی انڈر انویسٹیگیشن کبھی کسی ملزم سے ملنے کے لیے کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے دفتر گئے تو انہوں نے اس بات کی نفی کی اس بات کی تردید کی اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو ابتدائی تفصیلات ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی اس کے ساتھ وہ مطمئن نہیں تھے اس میں صرف اس نے وزیراعلا سندھ کے خلاف بات نہیں کی تھی اس نے اور بھی سیاسی شخصیات کے بارے میں بات کی تھی اور اسی لیے وزیراعلا سندھ نے یہ نوٹس لیا کہ کیوں اس طریقے سے پولیس جو ہے میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنی پبلیسٹی کے لیے ایڈیشنل آئی جی نے بتایا کہ نبیل خود بھائی کے واقعے میں ملوز تین اہلکاروں کو مرتل کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کمیشن کے ممبران کو یہ بتایا کہ فوری طور پر جو تین پولیس اہلکار اس انسیڈن میں انوالڈ تھے ان کو فوری طور پر نہ صرف سسپنڈ کیا گیا بلکہ ان کو حراست میں لیا گیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے جس کی اب انویسٹیگیشن کا پروسیس چل رہا ہے جس کے سلسلے میں آج ایک سو چونسٹ کا سٹیٹمنٹ بھی عدالت کے اندر ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایڈیشنل آئی جی نے تمام کمیشن کے ممبران کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ پولیس اس کے اندر کوتائی بھرتنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے گی انہوں نے کہا کہ چھے ہزار پسٹال پولیس کو فیہم کر دی گئے ہیں مزید سوارے چار ہزار پسٹال پولیس کو دی جا رہی ہیں اس لاز میں پولیس کے کنڈک کو بہتر کرنے کی ہدایت کی گئی پولیس کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ کوئی بڑا ویپن کوئی بڑا ایس ایم جی جو ہے کسی اس پولیس اہلکار کے پاس نہیں ہونا چاہیے جس نے ریفریشر کوٹ نہیں کیا ہوں وزیراعال حسن نے ہدایت احکامات جاری کیے اور ایڈیشن آئی جی نے اس بات کی کمیٹمنٹ کی کہ وہ میک شور کریں گے اپنے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے کہ ویڈاوٹ ریفریشر کوٹس کسی پولیس اہلکار کے پاس بڑا ویپن یا ایس ایم جی استعمال میں نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کیا کہ بڑے ویپن کے استعمال کو منمائز کرنے کے لئے کنٹول کرنے کے لئے تقریباً چھہ ہزار پسٹلز جو ہیں وہ پولیس اہلکاروں کو کر دی گئی ہیں دے دی گئی ہیں وزیراعالہ نے اشلاس میں سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ پولیس کے سامنے شہری اپنے گاڑیاں روکنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اشلاس نے کہا گیا کہ شہریوں کو بھی پولیس کے روکنے پر رکنا چاہیے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پولیس اگر ان کو روکتی ہے تو روکنے کو تیار نہیں ہوتے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اس کیس میں بھی یہ ہوا کہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی اور شہری نے وہ گاڑی اپنی نہیں روکی اور اس کی وجہ سے تمام یہ واقعہ روما ہوا تو اس حوالے سے وزیراعالہ سندھ نے تاقیت کی ایڈیشنل آئی جی کراچی کو اور ان کو یہ ہدایت جاری کی کہ آئی جی سندھ کو بھی یہ بات کنوے کریں آئی جی سندھ کراچی میں آج موجود نہیں تھے اس لئے وہ آج خود پیش نہیں ہو پائے ان کی اسلام آباد میں کوئی مسروفیت تھی ذاتی جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد میں موجود تھے لیکن وزیراعالہ صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی آئی جی صاحب کو بھی یہ بات کنوے کریں کہ ان کو پولیس کے کانڈٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے پولیس کو یہ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ شہری ان کے پاس آنے کو کترائیں نہیں